اسلام علیکم دوستو ٹھیک ہے امیر کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے آج ہمارا چودہ ماشاءاللہ پانچ دن کا ہو گیا ابھی تک تو بلکل صحیح جا رہا ہے کل صبح انشاءاللہ اس کو انڈی آئی بی کی ویکسین کرنے ہمیں آئی کرنے ہی لیکن نہیں کر سکے کل انشاءاللہ صبح کرنے ہم انڈی آئی بی کرنے کے تین طریقے ہیں نمبر ایک تو آپ اس کو سپریے کر سکتے ہیں اس کے اوپر نمبر دو آئی ڈروب آنکھوں میں کترے ڈال سکتے ہیں اور نمبر تین پانی میں پلا سکتے ہیں یہ آپ کو تقریباً تین سے پانچ دن کے درمیان میں آپ کو یہ ڈی آئی بی ہے نا جو یہ ویکسین اس کی کرنی ہے آپ نے اس کے بعد جو آپ نے پانی میں پلانی نا ویکسین وہ آپ نے تقریباً صبح ٹائم پلانی ہے کہ چھوزوں کو ایک گھنٹہ پیاس دے کے نا پہلے اس کے بعد آپ پانی اٹھا لیں اور ایک گھنٹہ اس کو پیاس دے کے پھر آپ نے ویکسین والا پانی رکھنا ہے وہ پانی تقریباً آپ دو گھنٹے ان کے آگے رکھیں جو بچ جائے دو گھنٹے کے بعد اس کو اٹھا لیں تو اس کو ضائع کر دیں آپ تقریباً ویکسین دو گھنٹے پانی رکھا جاتا ہے اس کے بعد جو آپ نے پہلے دن اس کے نیچے اخوار بچھائی تھی نا وہ تقریباً دو تین چار دن میں نے وہ اٹھا لینے چاہیے وہ گھلی ہو جاتی تو پھر اس سے نقصان ہوتا ہے تو وہ آپ کوشش کریں جتنے دن خوشک ہے اتنے دن ہی رہنے دیں اس کے بعد اگر وہ گھلی ہو گئی ہے تو آپ کو پتا چل جائے گھلی ہے تو آپ اس کو اٹھا لیں تو پھر نیچے جو بورا نکل آئے گا خوشک ہو جائے گا زیادہ زیادہ خوشک ہی رکھیں گھلہ جو ہے نا وہ چوزے کے لئے نقصان دے اور بالکل چوزے کی نا اکسیجن کا خیار رکھیں کہ بلکل بند نہ کر دیں اس کو کہ مکمل بند ہو جائے تو اس سے بھی جو ہے نا اموات ہو سکتی ہے چوزے کی تو کوشش کریں تھوڑی بہت تھوڑی بہت ہوا بھی تو بیسے بھی اتنی ٹھنڈ نہیں ہے رات کو مکمل کرنے پر دیں لیکن دن میں تھوڑا بہت نہ اس کو کچھ نہ کچھ کو یہ پانچ چار انچ نہ پردہ نیچے رکھیں تو اس سے یہ فرق ہو ہے کہ اب ہوا جانا تازہ وہ آتی رہے گی اور جو اندر گیس بناتا ہے نا وہ نکل جاتا ہے جب آپ ویکسین کر کے فارغ ہو جائیں نا تو اس کو بعد میں جو پانی دینا ہے نا وہ آپ ایک تو بیٹا مین ایو والا پانی جو ہے نا وہ ضرور چلا دیں ہوکے جی اللہ حافظ کل ملیں گے انشاءاللہ ملیں گے 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 موسیقی موسیقی